ہر ایک لمحہ اس دنیا میں عورت کی بدولت خوبصورت ہے یہ دنیا انسانی نسل عورت سے ہی چلتی ہے یہاں تک کہ دوسری مخلوق جیسے ہم مرد کہتے ہیں وہ بھی عورت کے بغیر نامکمل اور انکمپلیٹ ہے یہ ہے ہماری اہمیت یہ ہے ہماری ڈگنیٹی دیکھیں عورت کے اوپر اگر ہم بولنا چاہیں گے تو شاید وقت کم پڑ جائے گا ہم نہیں بول پائیں گے اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ان ضروری مددوں پر آنا چاہوں گی جس کے لیے آج میں یہاں پر کھڑی ہوئی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دو مہینوں سے ہندوستان میں ملک میں ہندوستان میں اور ہمارے ملک میں محول جو ہے وہ ہجاب کو لے کے گرم ہے ایسا ہم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں نا غلط ہندوستان میں کئی پچھلے کچھ سالوں سے عورتوں کو لے کر اور عورتوں کے مسائل کو لے کر ملک جو ہے اور معاشرہ جو ہے وہ آلریڈی بہت گرم ہے فرق اتنا ہے کہ ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے دیکھئے یہاں پہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے ابھی جس طرح کی اہمیت عورت کی بتائی اتنی اہمیت رکھنے کے بعد بھی اگر آپ بے خبر ہیں اس بات سے کہ آخر عورتوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کیسا وائلنس وائلنس وارتیں جھیل رہی ہیں کیا اتیہ چار اور ظلم سے وہ گزر رہی ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑے شرم کی بات ہے تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں چاہیں ہم ہندو ہو مسلمان ہو سکھوں یا عیسائی ہو ہم سب سے پہلے اس ملک کے ذمہ دار سٹیزنز ہیں ذمہ دار ناغرک ہیں معاشرہ ہم سے ہے ہم معاشرے سے نہیں ہیں دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے سننے میں آیا کہ جو عورتیں آن لائن ترے ترے کے میڈیا پلیٹ فارم پر جیسے فیس بک انسٹاگرام یا ٹویٹر یا اور بھی بہت کچھ ان پر ایکٹیو رہتی ہیں ایکٹیو کیوں رہتی ہیں میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی جانکاری دے دوں کہ ایکٹیو رہتی ہے کہ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی لڑائی ہاتھ سے نہیں لڑ سکتی وہ اپنی لڑائی گھر سے باہر نکل کے نہیں لڑ سکتی تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں جو اللہ نے اقل دی ہے انہیں جو سمجھ اور انٹیلیجنس پاور دیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ سوشل میڈیا پر اپنے حالات کو جانے اور حالات کے حساب سے اپنی آواز اٹھائیں جیسا کہ ایک منظر شاہین باگ کے موقع پر پہلے دیکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے عورتوں نے شاہین باگ بنا کے دھرنا دیا اور یہ گورنمنٹ جو ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ فیسسٹ گورنمنٹ ہے جو کہ دو ہزار چودہ سے اس لیے پاور میں آئی ہے کہ وہ ہر طریقے سے اور ہر طبقے کو دبا سکے اور پاور میں بنی رہے تو شاہین باگ کے موقع پر عورتوں نے جس طرح کا مظاہرہ کیا وہ پوری دنیا کے لئے ایک مثال بن گئی اور گورنمنٹ اتنی مجبور ہو گئی کہ انہیں سی اے این آر سی کو لے کر بیک فوٹ پہ آنا پڑا یعنی انہیں پیچھے ہٹنا پڑا چونکہ یہ ایک دن جسے ہم انٹرناشنل وومنز ڈے کہتے ہیں مخصوص طریقے سے بنایا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ہر دن عورتوں کا ہے لیکن اس دن ہم جمع ہو کے اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہاں ہم میں کوئی طاقت ہے ہم بدلاو لا سکتے ہیں ہم لڑ سکتے ہیں اب یہاں جب میں لڑنے کی بات کر رہی ہوں تو یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی کہ حضور پاک سسم نے کہا کہ جب کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو اگر لگتا ہے کہ ہاتھ سے روکنے پر فتنہ ہو سکتا ہے تو پھر اسے اپنی زبان سے روکو اور اگر جو زبان سے بھی روکنے کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھر اسے دل میں ہی برا سمجھ لو لیکن میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ ان تینوں میں سے ہاتھ سے لڑنا ہاتھ سے لڑنے کا مطلب ہے قلم ہاتھ سے لڑنے کا مطلب ہے نکلنا آواز اٹھانا اپنی پریشانیوں کو اپنی تکلیفوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور یہی نہیں کہ صرف آواز اٹھانا ہے بلکہ ہمارے پاس ان پریشانیوں کا حل بھی ہے ابھی میں آپ کو پریشانیوں کے بعد اس کے حل کی طرف بھی آ رہی ہوں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ایک بات سنیئے دنیا میں اللہ نے عورت کو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نازک بنایا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ بائیولوجیکل ڈیفرنس ہوتا ہے سیکوالوجیکل بائیولوجیکل سیکوالوجیکل اور ایموشنل ڈیفرنس رکھتی ہیں عورتیں مردوں کے مقابلے میں تو میں بتا دوں کہ ڈیفرنس ضرور ہے فرق ہے ان میں اور ہم میں ہر طریقے سے سوچ میں سمجھ میں احساسات میں جذبات میں اور جسمانی طور پہ لیکن ہم کہیں کہیں گناہ زیادہ طاقتور ہے کیونکہ ہمارے اندر سے ایک جان نکلتی ہے عورت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے یہ کوئی اور دوسری مخلوق مرد تو نہیں کرتے تو مردوں کے مقابلے میں کون مضبوط ہوا ہم ہی مضبوط ہیں ہمیں اللہ نے بہت شرف دیا ہے ہمیں اللہ نے اس بات کے لئے ذمہ دار تھرایا ہے کہ تم پیدا کروگی تو نسل انسانی آگے بڑھے گی تم اگر اچھی تربیت کر دوگی تو غازی بن کے اٹھے گا وہی بچہ تم اگر اچھی تربیت کر دوگی تو ایک نسل ایک معاشرہ سمجھ جائے گا تو آپ سوچئے کہ صرف اللہ نے ہمیں اتنی بڑی ذتی نہیں بخشی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو تکلیف ماں اٹھاتی ہے اس کے عوض اللہ نے جنت خدموں میں ڈال دی تو ہم ہر طریقے سے ہر طریقے سے ہم طاقتور ہیں مگر کیا ہم اپنی طاقت کو پہچالتے ہیں کیا ہمیں احساس ہے کہ جو طاقت جو صلائیت اللہ نے دی ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں دیکھئے کچھ دن پہلے سلی ڈیلز اور گلی ڈیلز جس کے اوپر میں اب آ رہی ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو آوازیں عورتیں اٹھاتی تھی تو ان عورتوں کی بولی لگا دی گئے کچھ شر پسند ہمارے ملک میں کچھ شر پسند جنہوں نے ان عورتوں کی تصویریں لے کر اسے بیچ دیا اور ان عورتوں کو آکشن کر دیا جو سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں یا وہ جرنلزم کا کام کر رہی ہیں یا وہ کسی طریقے سے بھی کسی بھی مددے کو اٹھاتی ہیں اور یا وہ کرٹیسائز کرتی ہیں کہ یہ غلط ہے یہ ظلم ہے یہ نائنصافی ہے تو ان کی آواز کو دبانے کے لیے ان کے چہروں کو اور ان کی تصویروں کو اٹھا کے بیچ دیا گیا ان کا آن لائن ان کی بولی لگا دی گئے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس کس طریقے سے اس ملک میں اور ہمارے معاشرے میں عورتیں جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد پھر جب یہ بھی کافی نہ ہوا تو پھر بات آ گئی کہ ایک مسئلہ اٹھ گیا کہ مسلم عورتوں کو دبایا جائے ہجاب کے لے کر یا ہجاب کو ایک ایشو بنا کر مسلم عورتوں کو کس طریقے سے دبایا جائے دیکھئے ہجاب مسئلہ نہیں ہے ہجاب کبھی بھی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اگر اٹھانے والے انسان ہیں تو انسان ہونے کی حیثیت سے اگر جو وہ انسان ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ کپڑے پہننا ہر جاندار مخلوق کا حق ہے آپ فارنگ کنڈریز میں دیکھئے وہ چھوڑیے آپ ہمارے ملک میں دیکھئے جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ انہیں بھی کپڑے سل کر پہنا دیتے ہیں تو اگر عورت جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں ایک ایڈیشن کر رہی ہے اپنے طریقے سے اپنے کپڑے کو پہننا چاہ رہی ہے تو اس میں کسی کو کیا آ پتی اور اوبجیکشن ہو سکتا ہے تو یہ سرسر غیر انسانی حرکت ہے یہ سوچ کہ مسلم عورتوں کو یہ کہہ کے دبایا جائے کہ تم ہجاب نہیں لگا سکتی یہ غیر انسانی سوچ ہے جس کو ہم قطعی طور پہ کنڈم کرتے ہیں یہ تو ہو گئی بات اس کی کہ کیا پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں حل کی اب بات کرتے ہیں کہ جب مشکل آئی ہے تو اس کا ہمیں سامنا کیسا کرنا دیکھیں یہ سب سے بڑی چیز یہاں پہ میری کچھ غیر مسلم بہنیں بھی بیٹھینی ہیں میں ان کو خاص ہپی انٹرنیشنلز دے بولنا چاہوں گی یہ معاشرہ ہمارے ہندوستان کا اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں ہم بولتے ہیں کہ ہم سب یہاں پر ہم بولتے ہیں ہم سب یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے آپ دیکھئے سکھ عورتیں ہوتی ہیں کرسٹنز میں جو نن ہوتی ہیں یا اور دیگر مذہب میں بھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے یا اپنے مذہب کے اعتبار سے کچھ بھی ایڈیشن کرتی ہیں کسی بھی الگ طرح کے ڈریسیب سٹائل جو ہے وہ اپنا لیتی ہیں ہے نا یا جو ریلیجیس فگرز ہوتے ہیں وہ کچھ ڈیفرینٹ پہن لیتے ہیں یہ ڈیفرینٹ پہننا یہ ڈیفرینٹ پہننا کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ اس سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوتا اس سے ہم کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے یہ ڈیفرینٹ پہننا یہ ایک پہچان ہوتی ہے یہ ایک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے یہ ایک کریڈیشن کلچر اور ریلیجیس جسے کہنا چاہیے کہ اٹائر ہوتا ہے جسے ہم پہن لیتے ہیں کہ ہاں ہم اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن بہرحال کچھ ایسی شر پسند خراب غلیظ طاقتیں جو آج ہمارے ملک میں چڑھ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور جنہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید ہمیشہ بیٹھی رہیں گی لیکن ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو میں چاہوں گی کہ اپنی بہنوں کا میں توجہ کرنا چاہوں گی اس طرح کہ دیکھئے سب سے پہلے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ پرابلم تو آئے گی ہم پرابلم کو نہیں روک سکتے لیکن ہم اس کا سولیوشن کیا کر سکتے سولیوشن ہے یونیٹی ہماری ساری پرابلمز کا ایک ہی سولیوشن ہے وہ یونیٹی یونیٹی مطلب ایک تھا یعنی ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا ہے میں آپ کے ساتھ میں ایک ایک لکڑی دے دوں تو ابھی کچھ منٹوں میں سو دو سو لکڑیاں آپ لوگ توڑ دیں گی لیکن انہیں ایک ایک لکڑی کو اگر جوڑ کے میں ایک گٹھا بنا دوں تو یہاں بیٹھی ہوئی جتنی بھی عورتیں چاہے وہ کتنی بھی طاقتور ہو وہ سو اور دو سو لکڑیوں کے گٹھے کو نہیں توڑ سکتی مانتی ہیں آپ اس بات کو تو یہ ہوتی ہے طاقت ایک تا کی یہ ہوتی ہے طاقت ایک ہونے کی اور یونیٹی کی آج میری انگلیاں کھلیئے میری انگلیاں ایک ایک کر کے کوئی توڑ سکتا ہے اسی کو میں مٹھی بنا لوں تو اس مٹھی کو کوئی نہیں توڑ سکتا مانتی ہیں آپ اس بات کو تو سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ سب سے اہم سولیوشن ہماری پرابلمز کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے ہم کتنی کمیونٹیز میں بٹے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہم کس کو مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے ہیں ہماری آئیڈیولوجیز کیا ہیں اس سے بھی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمیں صرف ایک بات سے مطلب ہے یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے ہیں ہمیں ہر حال میں اپنے معاشرے میں امان اور سکون چاہیے ہمیں ہر حال میں اپنے معاشرے کو وائلنس سے اور ان جسٹس سے صاف اور پاک کرنا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں پلیٹ فارم آپ چن سکتی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو آج آپ دیکھ سکتی ہیں آپ کے سامنے وومن انڈیا موومنٹ کا بینر لگا ہوا ہے یہ بہترین پلیٹ فارم ہے آپ اس سے جڑ جائیے یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو کسی ایک خاص مذہب کے لیے ہو ہم ویلکم کرتے ہیں اور بلکل تہے دل سے ویلکم کرتے ہیں اپنے معاشرے میں رہنے والی ہر عورت کا خواہ وہ کسی بھی طرح کے کاسٹ کسی بھی طرح کے ریلیجن اور کسی بھی طرح کے آئیڈیولوجی سے تعلق رکھتی ہو وہ چاہیں تو ہمارے ساتھ جڑ سکتی ہیں اس پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہیں اور اس کے بعد نہ صرف آپ اپنے لیے کام کر سکتی ہیں بلکہ آپ نہ جانے کتنے مظلوموں کو انصاف دلا سکتی ہیں آپ اپنے ارد گرد ہو رہے نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں وہ ہوگی آپ کی طاقت اور وہی ہوگا ہماری ساری پرابلمز کا سولیوشن تو آج میں اس منچ پر سے دعوت دینا چاہوں گی کہ جو چاہیں ویومین انڈیا موومنٹ ان کے لیے کھلا ہوا ہے وہ اسے جوائن کر لیں جوائن کرنا کیوں ضروری ہے یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی دیکھئے ابھی ہندوستان جو ہے وہ ترقی کی طرف بلکل بھی نہیں جا رہا بلکل مطلب بلکل بھی نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کرپشن کرائم مہنگائی اور اللہ معاف کریں مجھے بولتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب میں وہ نظارے یاد کر لیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے سوسائیٹی میں لڑکیوں کا ریپ کر کے ان کو جلایا جاتا ہے ان کو کاٹ دیا جاتا ہے ان کو اپاہج بنا دیا جاتا ہے اور اس ایک لڑکی کے پیچھے ان کا پورا خاندان ختم کر دیا جاتا ہے تو کیا آپ لوگ یہ سب چیزیں روز سنتی اور دیکھتی نہیں ہیں میں نہیں سمجھتی کہ آج کسی بھی عورت کا جو یہاں بیٹھی ہے ان کا ہاتھ جو ہے وہ فون سے خالی ہوگا اگر فون آپ کے ہاتھ میں ہے تو دنیا آپ کے ہاتھ میں آپ بیٹھے بیٹھے کہیں کی بھی خبریں سن سکتی ہیں کوئی بھی جانکاری آپ لے سکتی ہیں میں چاہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو آویر کرے جس دن آپ آویر کریں گی وہی ایکچلی آپ کا وومنس ڈے ہوگا جس دن آپ میں ہمت آ جائے گی وہی آپ کے لیے وومنس ڈے ہوگا جس دن آپ کھڑے ہونا شروع کر دیں گی اپنے لیے اور ڈٹ کے کھڑی ہو جائیں گی کسی مظلوم کے خلاف وہ آپ کا ایکچل وومنس ڈے ہوگا ورنہ وومنس ڈے منانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں آنا بیٹھنا اور ایک دوسرے کو وش کرنا وومنس ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکے کہ بھائی آپ بہت طاقتور ہیں بلکہ آپ سے زیادہ طاقتور فیل وقت تو کوئی نہیں اپنی طاقت کو خدارہ پہچانیے اپنی طاقت کو پہچانیے اور جو ظلم زیادتی نائنصافیاں برائیاں جو باربریک ایکس ہماری سوسائیٹی میں ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں جس برائیوں سے آج ہمارا ملک ہمارا دیش گزر رہا ہے ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ ہے ہماری طاقت اور یہ ہے ہماری پہچان اور یہ کام ہم کو کرنا ہے ہماری بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے آپ جو یہاں بیٹھی ہیں تمام ان میں سے جتنی عورتیں ماں بن چکی ہیں تو میں بتاؤں ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ مدر is the first school of a child ماں اپنے بچے کا سب سے پہلا سکول سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے آپ پوری ایک جنریشن کے لیے ریسپونسبل ہوتی ہیں آپ ریسپونسبل ہیں پوری ایک جنریشن کے لیے تو یہ اہمیت اور یہ ذمہ داری آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے اپنے آپ کو واقفیت دلائیے اپنے آپ کو اویر کیجئے اویرنس کے لیے پیسہ نہیں لگتا اور اویرنس کے لیے جانکاری کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اتنا معلوم کیجئے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو کہاں ہو رہا ہے کس طرح کا ہو رہا ہے کس زگے پہ ہو رہا ہے اور پھر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ اس ظلم کو مٹانے کے لیے کس طرح کھڑی ہو سکتی ہیں آپ کو کس طرح کا پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے جڑ کر آپ جو ہیں وہ اپنے لیے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی یاد رکھئے گا ظلم کے خلاف لڑنا ہمارے اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے ظلم کے خلاف لڑنا صرف میرے اسلام میں نہیں بلکہ آپ کسی کا بھی مذہب اٹھائیے آپ ہندو سے پوچھئے آپ کرشٹن سے پوچھئے بدس سے پوچھئے جین سے پوچھئے کسی سے بھی پوچھئے تو وہ بتائیں گے کہ ان کے پاس سب سے بڑی اہمیت جو ہے سب سے بڑی خدا کی اور بھگوان کی ورشپ اور پوچھا جو ہے وہ ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھا ہماری نمازی ہمارا روزہ اللہ معاف کر دے گا لیکن اگر ظلم دیکھتے ہوئے بھی آپ خاموش رہی یا آپ نے ظلم کا کسی بھی طریقے سے ساتھ دے دیا تو آپ حسر کے میدان میں ظالم کے ساتھ کھڑی ہوں آخر کیا ہو گیا ہے ہمارے شعور کو ہم بیدار کیوں نہیں ہوتے ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے جانوروں میں بھی فیمیلز ہوتی ہیں آج ان کے لیے بھی وومنز انٹرنیشنل ڈے وہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ جو فیمیل جانور ہوتی وہ بھی وہی سارے کام کرتی ہیں جو ہم کرتے ہیں جیسے بچہ بیدہ کرنا دودھ پیلانا بچے کے لیے کھانا مہیا کرنا یہاں تک کہ دیکھیں چڑیا بھی جاتی ہے بچے گھنسلے میں چھوڑ کے کچھ لاتی ہے چوچ میں اور بچوں کے موہ میں ڈال دیتی ہے تو وہی کام تو ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں صبح سے اٹھ کے رات تک کچھان میں فکر کرنا ٹینشن اٹھانا ہمیں سوائے اپنے بچوں کی فکر کے اور ہے بھی کیا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی قطعی نہیں بلکل نہیں آپ سے سوال ہوگا یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ ہماری ذمہ داری کا ایک حصہ ہے میرے آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے میرے آس پڑوس میں کوئی ظلم کا نشانہ بن رہا ہے میرے معاشرے میں کسی بھی مذہب کیوں ہونے دیجئے کوئی بچی یا کوئی عورت ظلم سہ رہی ہے یا کسی تکلیف میں ہے تو ہمارا حق بنتا ہے مورل بھی سوشل بھی اور لیگل بھی یہاں تک کہ ملک کا جو قانون ہے یہاں تک کہ ملک کا جو آئین ہے جو کونسٹیٹوشن ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جاؤ آواز اٹھاؤ تم کو آواز اٹھانے کا پورا پورا حق ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم گونگے بن جاتے ہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس تکلیفوں سے آج ہجاب کے نام پہ ہماری بچیاں گزر رہی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کس سائکولوجیکل تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو بلکل بے بہرہ بیٹھے میں جیسے کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں یا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہم بلکل انجان ہیں یہ زندگی زندگی نہیں ہے پھر ہم میں اور چڑیاں میں اور جو جانور ہیں جیسے ہمارے مولنے میں کتیاں بھی ہوتی ہیں بیچ ہوتی ہیں وہ بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو چومتی ہیں چاٹتی ہیں فکر کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے رات بر سوتی ہی نہیں ہے ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمیں اللہ نے بہترین مخلوق بنا کے بھیجا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی جو ہم اشرف ہیں یہی ہے وہ ساری وجہ کی جس کی وجہ سے ہم اشرف ہیں کہ ہم مسلمان یا ہمارے ساتھ جو دوسری قومیں رہتی ہیں ہم ان کا درد بھی محسوس کریں پریشانی میں ان کا ساتھ دیں اور ایک چیز مسلمان ڈرتا نہیں جو ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں منافق ہے منافق کا درجہ قیامت میں دوزق میں سب سے نیچے والا درجہ ہوگا یاد رکھئے گا ڈر یا خوف کسی بھی طرح کا کسی بھی دوسرے انسان کا ڈر کسی پاور کا ڈر کسی پولیس کا ڈر کسی پرشانسن کا ڈر اس وقت جبکہ ہم صحیح ہیں ہم نے غلطی نہیں کیے تب اس وقت پہ ڈرنا یہ منافقت ہے یہ دوغناپن ہے یہ ہپوکریسی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو یونائٹ ہونے کی کوشش کیجئے اپنی طاقت کو بڑھائیے کوشش کیجئے کہ آپ کچھ کانٹریبیوٹ کر سکیں اپنے معاشرے کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے آپ کا یہ کانٹریبیوشن آپ کو دنیا میں بھی فخر دلائے گا اور آخرت میں بھی آپ سرخ روح ہوں گی بتائیں اور میں سمجھ کیوں کہ سٹیج پہ بیٹھی ہوئی جتنی بھی ہماری یہاں پر خاتین ہیں رسپکٹے اور یہ سبھی سوشل ارکٹیویسٹ ہیں میں کسی نہ کسی پروفیشن سے جھوڑی ہوئی ہے میں ان کو دل سے سلام کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو دیکھ کے آپ جسے کہتے ہیں کہ ہمت کیجئے موٹیویٹ ہوئیے ان کو اپنا رول مورڈل بنائیے اور کوشش کیجئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگ بھی اپنے آپ کو کسی میں شور میں کسی بھی فیل میں اٹھا دیں کیونکہ آج آپ لوگ یہاں جمع رہے تو یہ ایک موقع اچھا ہے یہاں میں نے آج ایک خاص بار انٹرنیشنل مومنز کے علاوہ جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ ہے آج کا سیاسی منظر یعنی کہ ایک پولٹیکل سیناریو جس کو لے کر میں آپ کو بار سلاح میں ہوئے ایک بہت ہی خراب حادثے کے بارے میں بتانا چاہوں گی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سے زیادت کرنے سنا ہو یہ علل علل جو مقام ہے بھرپیٹا میں وہاں پر اگر کچھ دن پہلے حالات جوتے وہ کافی بگرد ہے اور سمبلے میں تو خیر عدی بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ عدی بھی کرجیو مالا محول ہے تمام پولیس لگی ہوئی ہے تو کچھ سمجھنے چاہیے کہ شرپ پسند ہیں جو حکومت رہے ہیں اور جو کھلے ابلیس جنہیں اور جو جس طرح کی شرپ پسند ہماری جو آج کی پاور میں بیچی بی ورمیل ہیں اور جو کھلے ابلیس اور شیطان ڈھوم رہے تو انہیں میں سے کچھ لوگوں نے کوشش کی اور کافی حد تک جسے کہتے ہیں کہ مہا جان کے شرپ پیناتے بھی آئے تو الاند نے ایک پیدا کو لے کے مسئلہ ہدا جس میں زبردستی گوسکر کچھ ایسے خراب حد رہتے کرنے کو کوشش کی گئی جس سے اندو مسلم پیدا ہو گیا اور ہمارے مسلمان تقریباً ایک پچاس لگے ان سے زیادہ شہر لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جس ادوار سے کوئی معاملہ نہیں تھا تو ادوار سے کوئی تعلق نہیں اکتے تھے زبردستی ہمارے نوجوان بچوں کو گرفتار کیا گھروں سے اٹھا کر لے گئے اس میں ہماری خاتی بھی شامل ہیں انہیں بھی لے جائے گیا اور ان کو ابھی تک جو ہے ادھی راست میں رکھا گیا اور اس کے چلتے ہمارے دو لوگوں کی موت ہو گئی اندر لے لہا رہے 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 تک جائے کہ پولیس کو دیکھتے ہم کوئی پولیس چیئے اور دیکھتے جو کہ یہ ایک معاملات بھی معاملات بہت سالے ہیں جو ہم نے پہلے بھی یہاں پہ دستس کیے لیکن یہاں پہ خاص اس بات کو بتانے کا مقصر یہ ہے زیادتی اب ہر طرف ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم یہ خطے اپی نہ کریں کہ یہ کام دونے بات اس کی بچہ ہے کہ ایک حصہ جگر آرہا ہے اور ایک دوسرا معاشرے کا حصہ جب تک ہم نہیں جگے تو ہم سوتے رہیں اور جاگرے والے ہم زون کر ہم کچھ نہیں کر رہے تو دیکھ یہ عورت ہونے کے حساب سے آنکھ زیمداری اور بھی زیادہ بڑی کہ کوئی چانسز آپ کو دیکھتے تو میں چاہوں گی کہ پھر آپ کو گناہ ہی ہو جائیے در نہیں گھوگانی کی ضرورت نہیں ہے خیبت تھندے کی خطے ہی ضرورت نہیں ہے یہ طاقتیں جو آج اتنا سب چھنکے بہت رہنگے یہ جھوٹی طاقت ہیں یہ چھوٹ ظلم سمجھے اور جسے کہ مکاری بینا ہو ہے جو کہ ان کے بات جو ہے وہ بیٹھے میں گارنمنٹ میں بڑی بڑی پوش لے کر انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں امت بلندے وہ بھی کر سکتے لیکن وہ یہ بھول جاتے کہ سب سے بڑی طاقت کوئی ہے جو سات آسواروں کے اوپر بیچی ہیں اور سات آسواروں جو بیچی بی طاقت پہ ہم بہت آسوار کر ہم ہی مان رکھتے سب سے جیدہ طاقت پر ہم اس لیے میری نام میں آپ سے دوزارش یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں اگر آج پڑھو سنے محلے میں شہر میں رشتدام میں کسی طرح کوئی غلط ناجائر نائنصافی کی ساتھ خوش رہی کسی طرح پکڑ ڈھکن سب رہی پولیس کہ آج تک بہت نیٹیو ہو چکا ہے کیونکہ وہ لوگ بردی کی پیچھے جیسے کہتے کہ گیدھ ہو گئے ہیں ان کے اوپر بھی شہر روپر سے کوئی پریشر ہوتا ہو بہت بہر رہے وہ لوگ اچھا بہت جاگ ہماری عزت کی جان کی مال کی فاجد ہمارے ہاتھ میں مانگنا ہمیں اللہ سے ہے لیکن ہار پیر ہمیں خود چلانے ہار پیر چلانے کوئی فرشتے آسمان سے اتر کے نہیں آئے اللہ ہمارے نے کوئی فوج نہیں بھیجے گا کیونکہ جب اللہ نے ہمیں صلاحیہ نے تھی ہے تو اس کا استعمال بھی بتایا ہے اور اس کا استعمال کرنا رمانے اوپر واضح ہے لازم ہے تو اپنی صلاحیہ کو استعمال کرتے میں چاہوں گی کہ بہادری کا مزایرہ کیجئے ڈرمدے کی قطعی ضرورت نہیں ہے ڈرمدل کے ڈرمدل طرح کے شر پسند لوگ کوئی شر بنانے بھی کوشش کرتے ہیں تو ہم قانون کا سہارا لیتے ہوئے کیسے اپنی عزت اپنی جان کی افاظت کر سکتے اپنے گھر اپنے مال اپنے بچوں کی عفاظت کر سکتے اب جیسے کہ آپ نے دینا ہجاب کو لے کے ہم ہم نے مو کالنا شروع کیا کار کی جب اپنے آسر جنتے میں آیا تو بیاران حیبت خانی کی ضرورت خدا ہی نہیں درنے کی ضرورت نہیں میں نے پہلی کہ مسلمان نہیں کرتا جب مسلمان نہیں ہو گنا تو اس لیے ضرورت ہے سلی جان داری ہاتھ سکتے آپ سے ہاتھ میں فون ہے بھی معلوم کر سکتی ہے کہ اگر کلیس اسی بھر میں ہوتی ہے یا کسی کو خدا وجہ پھر کے لے جاتی ہے یا زبردستی کرتی ہے تو قانون کیا تہتا ہے قانون کو سہارا لینا ہے قانون بھی جانتاری رکھنا ہے بہت آرام سے اپنے مسلم کو بہت سہولت کے رکھنا بھر 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 وہ پورے ہندوستان کا خدا اور سب سے زیادہ ہماری نوجوان بچوں کی گنابتیں دردس لوگ آگے جو کمزور ہوتے وہ دس نہیں آتے اور جوان جوان بچوں کو خدم کر دیتے یا پھر پولیس ٹسٹری ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں یا پھر ہماری 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 ہزتوں پہ برشان پہ اگر آپ اکیلی جوڑنا بہت ضروری ہے جوڑنے میں ہی ہماری جو بہت بہت ہماری بہت 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 اپنے ماملات جو بھی مشکلیں ان کا حل خود ضرور 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 بہت 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 ضرور 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 جانتا ہی رکھنا ہمارا ہے ہمیں جانتا ہی رکھنا پڑے گا ہمیں بہت زیادہ اپلے بہت زیادہ غلط کرنے کے بعد اپنے بہت دے گھر اپنے بہت دے گھر کھٹک کرنے کی طاقت فرح کے لئے ؟ گھبرانے سے ہاتھ پہ کھلانے سے ہے پکھانے سے متجھنے ہوگا کوئی ایسا مسئلہ جانتا ہی رکھیں خسان اللہ ہاں سوائے کول چیزو کن کی کوئی بتائے گا ہن کو چیزو کھٹک کو جوزو دنیا میں کچھ لوگوں کو چھوڑکے ہر ہر مسئلے کا حل ہے جائے وہ اتنی بھی بڑی بارپری تیسٹی ہو جنگ ہو ہر چیزیں جس کا حال انہوں نے انسان کے ہاتھ میں نہیں کرتا کوئی بتانے چاہے گا موت اور زندگی موت اور پیدا ہونا یہ دو چیزیں چھوڑ گے یہ دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں انہوں کو چھوڑ گیا ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے بشرت کیے کہ ہم حل نکالنا چاہتے ہیں لیکن ہم مسلمان دنیا کی عظیر کریم کو چینک دے ہیں اور آج کیا ہو گیا ہے ہم ضرائلت میں بلکی سے بری کریں گے زندگی کیا بھی جاتا ہے اور ہم زندگی ہوتے نہیں ہیں اس کے لئے کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کے لئے ذمہ دار ہے ہماری بے خبری اس کے لئے ذمہ دار ہے ہماری ناواقلیت ہماری کام ناولک ہماری جانکاری کرنا ہونا اور ہماری جہانکاری کرنا تو خدا رہاں اس جہانکار کو دور کیجئے ہاتھ میں ڈگری رکھنا ہی قاضی ہونے کا ہنشانی نہیں ہوتی ہے ہم جانکار ہیں صحیح وقت صحیح ایکشن کیسے لینا ہے صحیح وقت کیسے کسی کیلئے بھڑے ہونا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے آپ کے لئے تو عزت کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت جو الگ میں ہوا آپ سوچ نہیں سکتے کہ جانا تقریب کے ہیں کہ آپ خون کیا تو آدلی ہو رہے ہیں وہ کہاں نا انصاف میں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں انصاف ہونے خود ماندہ بھائے گا ماننے سے لے چلے گا تو ہم چھیت کے لئے ہیں ہم انصاف چھیتے ہیں میں چاہتی ہوں یہاں سے اتنے سے پہلے پہلے آپ کو آن انٹرنیشنل مومنزلے کی سیلیبریشن کا ایک باستہ ہے اگر آپ واقعی اپنے عورت ہونے پر فکر کرتی ہیں تو آن آپ یہاں سے ایک وعدہ لے کے ایک اہردے کو بھیلیں کہ آن کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو کمزور دکھائیں گی کہ کوئی بھی ایک مونوں میں کسی ہے کوئی بھی ایک ایک حضر ہے ایک حضر ہے ایک حضر ہے ہمارتگیم الہم لوگ اللہ اللہ حضر ہے اللہ حضر ہے اللہ حضر ہے